اگر تم خداون اپنے خدا کی پوری طور سے اتائیت کرو گے اور جو احکام میں آج تمہیں دے رہا ہوں ان پر احتیاط سے عمل کرو گے تو خداون تمہارا خدا تمہیں دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کرے گا اگر تم خداون اپنے خدا کی اتائیت کرو گے تو یہ ساری برکتیں تم پر نازل ہوں گی اور تمہارے ساتھ رہیں گی تم شہر میں ممبارک ہو گے اور کھیت میں بھی ممبارک ہو گے تمہاری اولاد ممبارک ہو گی تمہاری زمین کی پیداوار اور تمہارے چپائوں کے بچے یعنی گائے بیل کے بچڑے اور بھیڑ بکریوں کے برے ممبارک ہوں گے تمہارا ٹوکرا اور تمہاری چوبی پرات دونوں ممبارک ہوں گے جب تم اندر آؤ تو ممبارک ہو گے اور جب تم باہر جاؤ تو ممبارک ہو گے خداون تمہارے دشمنوں کو جو تمہارے خلاف سر اٹھائیں گے تمہارے سامنے شکست دلائے گا وہ ایک سمت سے آ کر تم پر حملہ کریں گے لیکن سات سمتوں کی طرف تمہارے سامنے سے بھاگ جائیں گے خداون تمہارے غلہ کے زہیروں اور اس چیز پر جسے تم ہاتھ لگاؤ گے برکت نازل کرے گا خداون تمہارا خدا تمہیں اس ملک میں جسے وہ تمہیں انایت کر رہا ہے برکت بکشے گا اگر تم خداون اپنے خدا کے احکام کو مانو گے اور اس کی راہوں پر چلو گے تو خداون اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تم سے کھائی تھی تمہیں اپنی پاک قوم بنا کر قائم کرے گا تب دنیا کی سب قومیں دیکھیں گی کہ تم خداون کے نام سے کہلاتے ہو اور وہ تم سے ڈریں گی جس ملک کو تمہیں دینے کی قسم خداون نے تمہارے باپ دادا سے کھائی تھی اس میں خداون تمہاری اولاد کو تمہارے مویشیوں کے بچوں کو اور تمہاری زمین کی فصل کو خوب بڑھا کر تمہیں قصر سے مالا مال کر دے گا تمہارے ملک میں وقت پر می برسانے اور تمہارے ہاتھ کے سب کاموں کو برکت دینے کے لیے خداون آسمان کو جو اس کی فیاضی کا مخزن ہے کھول دے گا تم بہت سی قوموں کو کرس دوگے لیکن آپ کسی کے مقروض نہ ہوگے خداون تمہیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اگر تم خداون اپنے خدا کے ان احکام کی طرف دھیان دوگے جنہیں آج میں تمہیں دے رہا ہوں اور نہایت اختیار سے ان پر عمل کرو گے تو تم ہمیشہ سرفراز ہوگے اور کبھی پست نہ ہوگے اور جو احکام میں آج تمہیں دے رہا ہوں ان میں سے کسی سے تم ادھر یا ادھر ہو کر دوسرے معبودوں کی پیروی اور خدمت نہ کرنا موسیقی